ناظرین جیسے کہ اب وہ خوبی جانتے ہیں کہ کرونا اس وقت جو ہے پوری دنیا میں حملہ آور ہے اور اس سے سب سے زیادہ جو متاثر ہونے ہیں ہماری عبادات اس سے ہوگی ہیں ہماری مسجدیں ان کی رونت جہو مان پڑ گی ہے اور سب سے زیادہ جو زینی کوفت جسے پوری دنیا کے مسلمانوں کے ہیں وہ ہے کہ حج اور عمرہ جیسی اہم ترین عبادات بھی متاثر ہوگی ہیں اور اب تک حج کے بارے میں یہ کنفرم نہیں ہو رہا کہ آیا اس کا اندکاد ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا اور سعودی حکومت بار بار اپنی تاریخوں میں تبدیلیاں ہو کر رہی ہے جس سے زیادہ پریشانیاں ہو بڑھ رہی ہیں اس سے قبل حکومت نے یہ اعلان کیا تھا کہ اپریل میں ہم اس چیز کو کنفرم کر دیں گے پھر رمضان آیا پھر رمضان کے پہلے اور دوسرے عشرے میں یہ نویدن سنائی جاتی رہی ہیں پھر بعد تیسرے تک جا پہنچی اب یہ جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ عید کے بعد اس چیز کا کنفرم ہوگا یہاں تک اتنی بات تو ضرور کنفرم ہے کہ حاج انشاءاللہ ضرور ہوگا اور اس کو اعتماعوں کریں گے لیکن وہ کس پیمانے پر ہوگا کس آب اطاب کے ساتھ ہوگا تو اس بارے میں کنفرمیشن ہونی ابھی تک باقی ہے اور تشنگی بھی باقی ہے اس سلسلے میں اس سے پہلے حکومت نے یہ کیا ہے کہ عمرہ پر اس نے ببندی اٹھا دیا اور مختلف قائد و ضعبت کے ساتھ عمرہ کی اس نے اجازت دے دیا ہے اور مسجدیں جو ہرمین جو ہیں وہ کھل چکی ہیں لیکن یہ کہ حاج آیا کس طرح ہوگا آیا یا پوری دنیا کے مسلمان اسی طرح شرکت کریں گے یا ان کی تعداد کو محدود کر دی جائے گی کبھی یہ کہہ جا رہا ہے کہ مقامی افراد وہاں شرکت کریں گے کبھی یہ بات سنائی جاری ہے کہ صرف عرب ملکوں تک محدود ہوگا اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ کوٹے میں نمائیہ کمی کر دی جائے گی اور جیسے کہ ہمارے ہاں پونے دو لاکھ افراد جو ہیں وہ حج کی سعادت ہر سال حاصل کرتے ہیں تو یہ ممکن ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں اس کی تعداد آ جائے اور 50% کمی کی جائے 20% کی جائے 80% کی جائے یہ چیز ابھی تک کنفرم رہتی ہے اور ابھی تک سعودی حکومت نے معایدوں کی اجازت بھی نہیں دی ہے کسی کے ساتھ معایدہ نہیں ہوا حرائشوں کے بارے میں ہوتلز کے بارے میں باقی امور کے بارے میں اور رمضان کے بعد تو حج سیزن بقیادہ شروع ہو جاتا ہے تو ان حالات میں یہ انتہائی مشکل ہوتا جا رہا ہے پھر یہ کہ اگر مختلف ایس او پیس کے تعداد حج کا اتمام کی جاتا ہے ائر فلائرڈز کا باقی چیزوں کا تو حج انتہائی مہنگہ ہو جائے گا آر ایڈی بی پاکستانی عوام کے لیے یہ مہنگہ ہے پہلی کے نسبت لیکن اگر حج جہازوں میں دو سیٹوں پر ایک ایک فرق بٹھائے گا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ قرائے ان کا ڈبل ہو جائے گا اس طرح ہوتلوں میں اگر رائش دی جاتی ہے ہر کمرہ صرف ایک فرق کے لیے ہو پھر یہ بھی زیادہ مشکلات کا سبب بنے گا اور زیادہ اس کی مہنگائی میں اور مزید حضاف ہوتے جائے گا اس لیے ان سارے امور پر غور خوض جاری ہے اور وہ پلاننگ کی جاری ہے جہاں تک دوسری نیو یارٹ ٹائمز کی یہ خبر ہے اور اس نے مشرع یہ دیا ہے کہ حج اس سال پسپون کیا جائے اور اس کا نکار نہ کیا جائے تو یہ سمجھ لیں کہ امریکہ کا دباؤ بھی اس بارے میں بڑھ رہا ہے کہ یہ حج کا اتمام نہ کیا جائے لیکن اگر سعودی معیشت کو دیکھیں تو تیل کی قیمتوں میں انتہائی کمی کی وجہ سے اور اس کی پہلی معیشت بیٹھ چکی ہے اور ویلیو ایڈیڈ ٹیکس بھی اس نے شہریوں پر پانچ فیصد سے بڑھا کر پندہ فیصد کر دی ہے جو اس کی معیشت کی تباہی کی طرف اشارہ ہے لیکن اگر حج بھی وہ منصور کر دیتی ہے تو اگرچہ وہ خادمہ ارمین شریفین ہیں لیکن حج کے والے سے انہیں آمدینی میں اچھا خاصا انہیں اضافہ ہوتا ہے اور معیشت کا ایک بڑا دارومدار حج سیزن پہ ہے اگر وہ بھی وہ اس نے اگر دوسروں کی ڈکٹیشن مان لی تو یہ سمجھ لیں کہ اس کے معیشت جا ہے وہ بلکل بیٹھ کر رہے جائے گی اس حلسلے میں میں تو محسن زن کا ہی شکار ہوں اور میرے خیال میں ہی ہے کہ حج انشاءاللہ اس سال دوزار بیس میں ضرور ہوگا البتہ اس حلسلے میں قوائد زوابت کیونکہ سعودی حکومت نے تیہ کرنے ہیں جو کہ ہوسٹ ہے اس کی مذبان ہے آج کی تو اس لیے ابھی تک یہ انتظار مزید بڑھ رہا ہے تو رمضان کا آخری عشرہ ہے اور افطار کے وقت روزہ دار کے دعا قبول ہوتی ہے اس لیے جو جو عزرات حج کی سعادت احسل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں وہ بھی اور باقی بھی اہل ایمان وہ خلوص دل سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حج کی سعادت نصیف فرمائے اور پوری اعتمام کے ساتھ عبوطاب کے ساتھ نصیف فرمائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ عید الفطر کے بعد اس کا جو سعودی حکومت فیصلہ کرے گی انشاءاللہ بہت مصمت آئے گا اور اسے اہل اسلام میں خوشی کی لیر دوڑ جائے گی اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی تفیق تافرمائے اور وہ عبائی و مراز سے ہمیں محفوظ رکھیں اتنا خیار رکھی گیا خدا موسیقی